ہم نائنٹھ چپٹر کور کر رہے تھے ڈیٹا مینوبیلیشن لینگوجی انسرٹ سٹیٹمنٹ ہم نے کر لی تھی آج ہم کریں گے ڈیٹا موڈیفکیشن اپ ڈیٹ سٹیٹمنٹ اپ ڈیٹ سٹیٹمنٹ کے طرح آپ ایک وقت میں ایک یا ایک سے زیادہ کالومز میں ڈیٹا چینج کا سکتے ہیں ایک پرٹیکلر رو کے لیے یا سیٹ اپ روز کے لیے اپ ڈیٹ سٹیٹمنٹ کا سنٹیکس ہے اپ ڈیٹ اس کے بعد آپ ٹیبل کا نام دیتے ہیں سیٹ اس کے بعد کالوم کا نام ایکولز ٹو اس کے کوئی ویلیو دے دیتے ہیں یا پھر سب کیوں لگا دیتے ہیں اور پھر ویئر اور کوئی کنڈیشن وہ ویئر میں آپ نے کوئی کنڈیشن دییا ہے جو روز اس کنڈیشن کو فولفل کریں گے وہ روز وہ موڈیفائی کر دے گا ایک یا ایک سے زیادہ روز اپ ڈیٹ کی جا سکتے ہیں جیسے یہاں پھر دیکھیں وہ nicely update employees set department id equals to 50 where department id equals to 113 employee 113 کا department id 50 اپ ڈیٹ ہو رہے ہیں اٹھیک ہے اب اس میں کوئی Aujourdís step丁 تُو کتنے روز اپ ڈیٹ ہوں گے ساری ساری اس table میں ساری کیونکہ اس میں where class نہیں لگی اب آپ لوگوں سے آپ لوگ یہ کریں کہ department 50 کے جتنے بھی employees ہیں ان کی salary میں 100 rupees add کریں update کریں department 50 کے employees کے records اور ان کی salary صرف change کرنی ہے اور salary میں ہر employee کی salary میں 100 rupees add ہو جائے نہیں نہیں یہ یہ where لگی ہو جائے کہ یہ جو employee ہے employee 113 اس کی department ID update ہو کے 50 ہو جائے گے پہلے لیٹ سے کچھ اور تھی اب اس کی 50 ہو جائے گی 100 rupees جتنی بھی salary ہے اس میں 100 rupees add کریں آپ کریں گے update employees update کے بعد table کا نام set اس کے بعد جس column کو update کرنا جاتے ہیں اس column کا نام set salary equals to actual salary کتنی ہے مجھے نہیں بتا وہ ہم simply کریں گے salary plus 100 where department under friday equals to 50 so department 50 employees جو ہیں ان کی salary میں actual جتنی بھی salary ہوگی وہ اٹھائے گا اس میں 100 rupees add کرے گا اور وہ update کر دے گا جو department 50 یہ condition جن روز کیلئے fulfill ہوگی سارے employees کے لیے نہیں ہم نے condition لگائی گیا 50 ہوگی صرف ان کا data update ہوگا commit کریں گے تو permanent ہو جائے گا rollback کریں گے تو revert back ہو جائے گا commit کے بعد rollback نہیں کریں گے بھی تو کچھ ہوگا نہیں commit ایک دفعہ کر دیا تو permanent ہوگی آپ rollback نہیں کر سکتے آپ کو recovery کرنے پڑیں گی ٹھیک ہے سار اگر ہم commit نہیں کرتے اور ہم dismount کر دیتے وہ آگے چل کے پڑتے ہم ٹھیک ہے ٹھیک جن جن کا نام a سے start ہوتا ہے first name جن کا first name a سے start ہوتا ہے ان کی salaries میں 2 روپے ایڈ کرنا ہے اور اور ان کی hire date آج کی date set کر دیں دو کالن آپ ڈیٹ ہوں گے ٹھیک ہے ایک سیلری میں 200 روپے ایڈ کرنا ہے آپ نے اور ان کی hire first name جو جو بھی لے لیں first name a سے start ہوتا ہو یا last name a سے start ہوتا ہو تو ان میں اس کو بھی سیلری کالن اپ ڈیٹ ہوں گے دو الگ لگ سیلری لگ ایک سیلری 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 اس کے بعد کالن کو نام equal to value پھر کاما دیکھیں کالن کو نام equal to value جن کے اپ ڈیٹ کے بعد آئے گا ٹیبل کا نام پھر آپ جو کالن اپ ڈیٹ کرنا چاہیں گے وہ آئیں گے اور سب سے آخر میں جا کے condition لگ گی کیا پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا کیا اپ ڈیٹ کرنا ہے ٹیبل کون سا employees ہے تو اپ ڈیٹ employees ہو جائے سیلری اس کے بعد میرے کہا سیلری میں 200 بھی آئیڈ کرنا ہے سیلری پلس 200 کاما دے کے ڈیٹ ایک 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 دنیا آج کی ڈیٹ اور ویر پرس اپ ڈیٹ کرنا ہے لائک اپ پر کیس میں اپ ڈیٹ لیمی روز دیکھیں دونوں کالمز اپ ڈیٹ ہوئے ہیں سیلری بھی اپ ڈیٹ ہوئی ہے سیٹ ایک دفع آئے گا اس کے بعد کالم کا نام اور آگے ایک ایک ویلیو پھر کاما دے کالم کا نام ایک ویلیو اگر کوئی اور کاما دیکھیں پھر کالم کے نام اور اس ویلیو اور آخر میں ویر کنڈیشن نہیں دیں گے تو ساری روز اپ ڈیٹ ہو جائیں گے ایک 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 مل میرے پاس وہ data زیادہ ہوگا نا میرے اپنی طرف سے role zائد کی ہم مل ایک آپ نے یہ کرنا ہے Employer ID ہے 173 اس کی سیلری آپ نے اپڈیٹ کرنی ہے اور سیلری وہ کر دینی ہے جو Employer 178 کی سیلری ہے Employer 173 ہے اس کی سیلری آپ نے چینج کرنی ہے اور اس کی سیلری وہ کر دینی ہے جو Employer 178 کی سیلری ہے Employer 173 کی جو سیلری ہے وہ اپڈیٹ کرنی ہے آپ نے اور سیلری اپڈیٹ کرنی ہے Employer 178 کی جو سیلری ہے اس کی اپڈیٹ کرنی ہے Employer 178 ایک اپڈیٹ کرنی ہے وہ کوئی سیلری لے رہا ہے اس کی اپڈیٹ کرنی ہے جس نے وہ لے رہا ہے اتنی ہے اس کی بھی ہو جائے سب کیوں دیٹ کرنی ہے موید ہے موید ہے کیا آپ ڈیٹ کی اسٹیٹمنٹ ڈکھیا آپ نے سب کیوری سمجھ آگیا آپ آپ جی آپ جی دکھائیں آپ کو ڈیٹا موڈل اسٹیٹس ہے کیوری لکھنا سنٹیکس کوئی ملک کوئی راک انٹسائنس نہیں ہے اصل چیز ڈیٹا موڈل کو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ آ رہے ہیں تو سب پوچھا ساؤں باقی تو سنٹیکس ہی رہی رہی ہے کوشش کریں اس لئے ایکسرسائز میں ضروری کیا کرتا ہوں ایکسرسائز نہیں ہوگی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور میں کلاس میں تو میں ایسی پڑھاتا ہوں کام زیادہ آپ سے کرتا ہوں سب کیوری پوری ہوگی سب کیوری پوری ہوگی کیوری تو پوری ہمیشہ جہاں پہ بھی بھی لکھیں گے آپ کیوری وہ تو پوری ہوگی ہے اور یہ سب کیوری پوری ہمیشہ پرنسیز میں آتی ہے ٹھیک ہے نا اس کی پرنسیز کلوز کام پہ کیا آپ نے پرنسیز سلیچ سے سٹارڈ کیا آپ نے نہیں نہیں یہاں پہ تو نہیں کلوز ہوگی پرنسیز تو یہاں پہ کلوز ہوگی نا ٹھیک ہے نا اور اس میں اب یشو ایک آپ نے کہے یہ اپ ڈیٹ ایمپلوئی سیٹ سیلری اکولز ٹو آگے آپ نے سب کیوری کی تو سیلری نہیں ایمپلوئی وان سیمٹی ایٹ ٹھیک اب یہ جو کون سے ایمپلوئی کی سیلری اپ ڈیٹ پہ ہے اب یہ آوٹر کیوری نا انہر کیوری کے ساتھ آپ نے آوٹر کیوری کے ساتھ بھی آوٹر کیوری کے ساتھ بھی ٹھیک ہے یہ ہوگا جی اپ ڈیٹ ایمپلوئیز سیٹ سیلری اکولز ٹو اب ہمیں سیلری نہیں پتا ٹھیک ہے تو ہم کیا کریں گے یہ کیوری لکھ کے سیلری فائند کریں گے کیوری جیسے پوری کیوری لکھتے ہیں اس میں آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے ہیں پوری کیوری لکھیں گے سیلیکٹ سیلری فرام ایمپلوئیز where employee underscore id equal to 178 اسی کی سیلری ہم نے لے گیا ہم نہیں تھی وہ کیا کرے گا ایمپلوئیز کے ٹیبل کو اپ ڈیٹ کرے گا سیلری اٹھائے گا یہ سب کیوری سیلری اٹھائے گا اور یہاں پہ اپ ڈیٹ کر دے گی کس کی ایمپلوئی کی آوٹر کیوری کے ساتھ where employee where employee underscore id equal to 173 سیلری اگر یہ where اوٹر کیوری کے ساتھ میں نہ لگاتا یہ سارے سب کی سیلری چینج ہو جائے گا یہ آپ کی سب کیوری ہے یہ آپ کی ایک پرٹیکلر ایمپلوئی کی سیلری لے گا جس کی سیلری ہم نے کسی اور ایمپلوئی کی سیلری ٹھیک ہے ایمپلوئی 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 one ninety two اب کر لینا چاہیے آپ یہ موسیقی 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 id equals to 192 پھر کاما دے کے دوسرا کارم جو آپ ڈیٹ کرنا ہے وہ ہے department id id equals to اگر آپ نے ملٹیپل کالومز اپ ڈیٹ کرنے ہو تو اپ ڈیٹ کے بار تیبل کا نام سیٹ کالوم کا نام اپ ڈیٹ کو آگے اب دیکھیں میں نے سیلری کو کرنی جو اپ ڈیٹ کی سیلری ہے تو میں نے اس کی سیلری فائنڈ کر لی وہ دپارٹمنٹ آئیڈ بھی وہی کرنا ہے جو کہ 192 کا دپارٹمنٹ ہے میں نے سب کیوری کے تور کا دپارٹمنٹ آئیڈ کر لیا یہاں پہ صرف کاما دیا انڈ لگے گا اور یہ آوٹر کیوری کے ساتھ یہ انہر کیوری ہیں ان کا ویر کلاس کا سکوپ اس پرینسیس کے اندر تک ہے اور یہ آوٹر کیوری کے ساتھ ویر کلاس لگایا ہے جو کہ یہ کام کرے گا ان کالومز کو اپ ڈیٹ کریں ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ 50 میں وہ ایمپلائی جو سب سے کم سیلری لے رہا ہے اس کی سیلری میں تھاؤزن روپیز ڈ کریں ایسا ایمپلائی جو دپارٹمنٹ 50 میں سب سے کم سیلری لے رہا ہے اس کی سیلری میں تھاؤزن روپیز ڈیٹ کریں آپ نے کیا کرنا ہے ویلیو آپ کو پتا ہے کہ میں نے سیلری میں کیا ویلیو ڈالنی ہے ان کے ایک چھل جتنی اس کی سیلری اس میں تھاؤزن روپیز ڈ کریں تو آپ کو سب کیوری لکھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا جس کی ریشت ہے میرے کو سیلری داس آزار ہے تو داس آزار جمعہ ایک آزار گیارہ آزار ہو جائے گی ایکچولی سیلری آپ کو بتا ہے کہ کتنی سیلری آپ نے اپ ڈیٹ کرنی ہے اپ ڈیٹ کرتے وقت آپ کو سب کیورے لگانے کی ضرورت نہیں ہے سیٹ سیلری ایکوالس ٹو آپ نے سیمپلی کر دینا ہے سیلری پلاس تھالند نی 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 جو دپارٹمنٹ آئی دی فیفٹی میں ایسا ایمپلوئی جو سب سے کم سر لے رہا دیکھئے گا نی وہ ایمپلوئی جو دپارٹمنٹ 묻 میں سب سے کم سر لی رہی پ ڈیٹ کریں اپ ڈیٹ ہام MG ایمپلوئی کی ضرورت میں شرمہ دیکھے گا اگر میں اتنی کنڈیشن لگاؤں گا سب سے کم سرلی لے رہا ہوں اگر میں آگے سرلی کی کنڈیشن لگا دی وہ دپارٹمنٹ سرلی میں سے جو مینمم سرلی ہے وہ اٹھا دی ٹھیک ہے سب کیوری ٹھیک ہے جی اپ ڈیٹ ہو گیا کمپلیٹ اچھا دینے جی ریموونگ روز دیلیٹ کی سٹیٹمنٹ ہے دیلیٹ فرام کم کیورٹ آپشن لگا ہے فرام لکھیں جانا لکھیں سے فرق نہیں پڑے گا آگے ٹیبل کا نام اور ویر آگے کنڈیشن وہ بھی آپشن لگا کنڈیشن نہیں دیں گے ساری روز دیلیٹ کر دے گا کنڈیشن دیں گے تو سپیسپک روز دیلیٹ کرے گا ٹھیک ہے آپ اس طرح گنیں کیونکہ اس ٹیبل میں بھی تو آپ کو ڈیٹا ڈیلیٹ نہیں کرنے دے گا ڈیپینڈنسی ہے آپ ایک ٹیبل کر لیں create table copy and of core m as select steric form employees ایک نیا ٹیبل کریٹ ہو جگا copy and of core m کے نام سے اس کا structure وہی ہوگا جو employees کے ٹیبل میں جو جو ڈیٹا لے کے آگے گی وہ سارے اٹھے اور کارلیس ٹیبل میں copy ہو جائیں گے سر لیکن constraints copy ہاں not null لیکھے لاؤ سر کو تریقہ ہے کہ سارے constraints ہی ساتھ copy ہو سکرپ جنڈیٹ کرنا پڑے گا سر اوپر ایک بیری لیکھے تھی اس نے their department ڈیز کو 50 of as time نہ لکھے تو ہاں نہ لکھے تو پھر یہ جو minimum salary لے کے آئے گا نا یہ اس لطے multiple employees نہیں وہ تو inner query میں دے رہے نا let's say inner query salary لے کے آتی 3000 اب ہو سکتا ہے department 50 میں 3000 employee بھی department 80 میں 3000 employee 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 department 90 میں 3000 employee وہ بھی update ہو جائیں گے یہ اوپر اوپر پھل اچھا کس لئے ضرور ہے کہ وہ سرپ department 50 employee ہی کی salary update کرے otherwise اگر یہ minimum salary لے کے آرہے یہ اگر department 50 میں یہ exist کرتے پھر ایک رو update ہوگی لیکن اگر وہ salary multiple different departments میں اور employee بھی لے رہے ہیں تو وہ بھی update ہو جائیں دوسری 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 وہ صرف salary کا check لگائیں گے وہ department ID تو نہیں دیکھے گا وہ salary جہاں جہاں match ہو جائیں وہ update ہو جائیں گی وہ ہو سکتا ہے department 50 میں match یہ بھی ہو سکتا multiple department میں ہو جائیں ٹھیک ہے تو make sure کہ آپ جو required data وہ update condition اس طرح کی لگائیں صرف وہ data کام یاد آدھ آدھ ٹھیک ہے آپ نے table create کر لیا اب اس table میں سے data delete کرنا ہے ایسے employees department 30 میں کام کرتے ہیں ان کے entries remove کرتے ہیں آپ کریں delete from keyword optional لکھ دیں تو کوئی فق نہیں پڑ دے کار delete copy underscore m ہاں ہاں delete copy underscore m delete from بھی لکھ سکتے ہیں simply delete copy m b delete اس کے پاس from keyword optional ہے copy underscore m there department and underscore id delete from copy and for m don't 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 employees record copy underscore m delete کر دیں جو IT department میں کام کرتے جن کے department کا نام IT ہے ان کے records delete کر دیں جو وہ department IT department میں کام کرتے ہیں یہ ان کے department کا نام IT ہے ان employees کے record copy underscore m message remove کر down پور table purge ہو جائے گا rule back نہیں ہو table structure رہے گا اس میں اسے سارا data remove جائے اور space release ہو جائے delete case میں اگر ایک table میں سارا data remove بھی کر دیں اور commit بھی کرنے تو space release نہیں کرے کھ اسے commit کی ضرورت ہوتی ہے اور truncate DDL اسے commit کی ضرورت نہیں ہوتی delete case میں space release نہیں ہوتی truncate case میں ان روز جتنی space ان نہیں ہوتی وہ ساری release ہوتے ہیں space رکھ سکتے ہم said By default release کرنے چاہی packs ٹھیک ہے؟ otherwise وہ fragmentation ہو جائیں گے performance cases آئیں گے structure definite دونوں cases میں structure جاتا ہے data remove ہو جاتا ہے ٹھیک ہے؟ سبس سے آپ کی کیا محادث ہے؟ مطلب دیسکرپشن کار ہم دے دیا مطلب اس طرح چاہتا ہے؟ نہیں نہیں وہاں کے جل کے دیکھیں گے فیلال یہ دیکھیں گے وہ جب ہم پڑھیں گے admin1.2.7 آپ کو پاتا چلے گا اس پیس کے ایک چلے گا ایک چلے جو blocks آپ کو پائی کی ہوتے ہیں وہ کو release ہو جاتا ہے then is you commit rollback and save points transaction کیا ہوتا ہے our database transaction consists of one of the following dml statements that constitute one consistent change with the data آپ کو جو change آپ نے کرنی ہے اس change کی لیے جتنی بھی آپ کو dml چاہیئے وہ ایک transaction کلائے گیا آپ کی one ddl کوئی بھی ddl چلا دیں one data control language وہ آپ کی مل کے transactions کلائیں گے ایک transaction میں صرف dml بھی ہو سکتی ہیں اس کے بعد commit rollback کرتے ہیں ddl بھی ہو سکتی ہیں اور data control language cannot reward بھی ہو سکتی ہیں transaction start کب ہوتی ہے begin with the first dml as good statement is executed and end کب ہوتی ہے جب آپ commit یا rollback کرتے ہیں commit تو transaction successfully end ہوتی ہے rollback یا اگر آپ نے ddl چلا دی dcl چلا دی اس case میں automatically commit ہو جاتا ہے آپ نے ایک table میں data update کیا ہوا تھا اس ساتھ ہی create statement اسی session میں چلا دی یا drop کی چلا دی تو اس سے پہلے جدہ کام ہوا تھا automatically commit ہو جائے گا یا پھر آپ نے خود سے commit کیا تب تو definitely commit ہوگا لیکن اگر آپ نے کوئی ایک session میں کام کر رہے تھے اس session میں آپ نے اس دن کا اگر آپ اپ ڈی 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 ڈ ایکزٹ کیا ایکزٹ لکھ کے انٹر کر دیا یا فائل پہ کلک کر کے ایکزٹ پہ کلک کیا تو وہ پروپر ایکزٹ ہوگا اس کیس میں کمیٹ ہو جائے گا آٹومیٹکلی ٹھیک ہے اور اگر آپ اپنے پروپر لی ایکزٹ کرتے ہیں تو رول بیک ہو جائے گا اگر آپ کی مشین ری سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ سسٹم کریش کر جاتا ہے جس کی اوپر سے آپ اپ ڈیٹ کی سٹیٹمنٹ چلا رہے ہیں تب بھی رول بیک ہوگا تو پروپر طریقے سے ایکزٹ کریں گے کلوز کریں گے تو کمیٹ ہوگا اپ پروپر طریقے سے کوئی چیز کلوز ہوگی تو وہ رول بیک ہوگا اگر کمیٹ نہیں کیا گا کمیٹ اور رول بیک کی ایڈوانٹی جیس کیا ہیں with کمیٹ اور رول بیک سٹیٹمنٹس you can ensure data consistency means کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ صرف وہی روز اپ ڈیٹ ہوئی ہیں جو میں چاہ رہا تھا جب آپ ویریفائی کر لیں سلیک کی سٹیٹمنٹ چلانے کے بعد تو پھر آپ کمیٹ کرتے ہیں پریویو ڈیٹا چینجیز بیفور میکنگ چینجز پرمنٹ اپ پریویو کا سکتے ہیں سلیکٹ کر کے جو روز آپ آپ نے اپ ڈیٹ کی ہیں آپ نے وہ سلیکٹ کر کے دیکھ لیں وہی اپ ڈیٹ ہوئی ہیں گروپ لوجیکل لیٹیڈ آپریشن ون بائ ون کریں اور کہ جب وہ سارے ایک پرٹیکلر سیکونس آپ کا اپ ڈیٹ ہو جائے تو پھر اینڈ پہ جا کے کمیٹ کریں آپ ٹھیک ہے اتر ویس آپ رول بیک کر سکتے ہیں ڈانو جی سیپ ڈیٹ سیپ پوائنٹس اچھا سیپ پوائنٹس بنا سکتے ہیں آپ لیٹس حیث ہیں میں کرتا ہوں大的 کوپی آنڈکس moran سے سیٹ 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 دیت کی سیٹ سیٹ ڈیٹ سیٹ where salary is greater than 10,000 دو update ہوگی ہے میں یہاں پہ کرتا ہوں save point اے ٹھیک ہے پھر میں یہاں پہ کرتا ہوں update copy set set ریکس ایک ہونڈ نوے تو ٹھیک ہے اب یہ save points ہیں اب میں یہ والی جو statement ہے اگر ایک execute ہوگی ہے میں نے اس کو reward back کرنا ہے تو اب سمپلی میں roll back click ہوں گا تو سارا سارا reward back کر دے گا میں اگر کرتا ہوں roll back to save point b save point b یہ ہے میرا اس کے بعد جتنا بھی میں نے کام کیا ہوگا وہ roll back ہو جائے گا تو میں نے اس کے بعد کیا کام کیا ہوئے اس کے بعد صرف میں نے ایک update کی statement delete کی statement چلائی ہوئی ہے یہ والی صرف یہی roll back ہوگی باقی کچھ roll back نہیں ہوگا save point یہ کرتا ہے کہ آپ سارا roll back نہ کرنا particular statements roll back کرنا چاہیں تو save point تک roll back کرنے ٹھیک ہے یہ save point b تک آپ نے roll back کیا اس کے بعد جتنی statement چلی تھی وہ roll back ہوگی اگر آپ نے roll back to save point a کریں گے تو یہ update کی statement اور یہ delete کی statement رول back ہوگی وہ سمپلی roll back کریں گے تو سارا roll back جیسے یہاں پہ دیکھیں اس نے ایک delete کی statement چلائی پھر save point a بنا لیا insert update کی چلائی پھر save point b بنا لیا اور صرف insert کی چلائی اب وہ سمپلی کرتا ہے roll back to save point b save point b یہ ہے اس کے بعد صرف ایک insert کی statement چلی ہے تو صرف یہ statement roll back ہوگی باقی statements پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر آپ کرتے ہیں roll back to save point a تو insert update اور insert یہ تین roll back ہوں گی اور سمپلی roll back کرتے ہیں تو ساری roll back ہو جائیں last commit کے بعد ٹھیک ہے last commit کے بعد جتنی بھی تھیں وہ ساری ساری roll back ہو جائیں اور اگر آپ نے commit کیا commit میں آپ save point کا نام نہیں دے سکتے کہ اس save point تک commit کری یا save point commit کرے commit میں ساری commit ہوں گے commit میں save point ہوتا ہے صرف روال roll back کے لیے اگر آپ نے explicitly save points نہیں بنائے ہوئے تو پھر commit roll back کریں گے تو سارے roll back ہو جائیں گے ٹھیک ہے جب تک explicit نہیں کریں گے آپ نہیں کر سکتے اس سیشن میں آپ نے جو کام کیا ہے اگر آپ نے roll back کرنا ہے تو پھر سارے roll back کرنا پڑے گا without save point without save point without save point کو مٹ آگرا ھیک ہے اور ان روز کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے یا اب رول بیک کرتے ہیں تو پرانہ امیج اٹھا کے دوبارہ سے اپلائے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تکرینٹی user can review the results of the dml operation by using the slack statement جو user update کر رہا ہوتا ہے وہ جب تک مت نہ کرے وہ روز دوسری user کو ان کو نیا data دوسری users کو نظر نہیں آتا ان کو پرانہ data دکھایا جاتا ہے لیکن وہ جو user update کر رہا ہے وہ data change دیکھ سکتا ہے other users cannot view the results of the dml statements issued by the current user the affected rows are logged other users cannot change data in the affected rows ایک رو میں نے update کی ہے اس کو اب اپ ڈیٹ نہیں کیا وہی رو کو دوسری user update یا ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہے وہ نہیں کر سکتے گا وہ ویٹنگ state میں چلا جائے گا کیونکہ وہ already lock ہوئی ہے ایک وقت میں ایک یوزر کو lock ملتا ہے دوسری user کو lock کرنا کرے گا اس کو تو وہ automatically queue میں لگ جائے گا اس کے ری پیسٹ queue میں لگ جائے گی وہ ریلیز کب ہوگا اب اپ ڈیٹ یا رول بیک کرے گا تو state of data after commit data changes are saved in the database the previous state of data is overwritten previous of data پونی چاہیے جو نے copy بنا کے رکھی گی تھی all users can view the results and locks on the affected rows are released those rows are available for others users to manipulate and all save points are great تو commit کرنا ہو تو simply commit لکھیں commit میں آپ کسی save point کا نام نہیں دے سکتے ہیں commit کریں گے تو سارا previous جتنے ابھی آپ نے کام کیا ہوئے وہ commit ہو جائے گا rollback کریں گے تو data changes are undone previous state of data is restored locks on the affected rows are released rollback کریں گے تو rollback میں آپ سے پونٹ کا نام بھی دے سکتے ہیں simply rollback کریں گے تو ساری جتنا بھی آپ نے ایک session میں کام کیا ہے جو آپ نے commit نہیں کیا ابھی تک وہ سارا rollback ہو جائے گا آپ نے اپ ڈیٹ کی سٹیٹمنٹ جائے وہ سکسسفل چل گئے نیک اپ ڈیٹ کی سٹیٹمنٹ چلائی اس میں کوئی error آ گیا تو اس error کی وجہ سے صرف وہ والی سٹیٹمنٹ effect ہو گئی اس سے پہلے جو اپ ڈیٹ کی سٹیٹمنٹ سکسسفل چلی اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ایک session میں اگر ایک statement کو کوئی error آتا ہے تو previous session میں جتنی بھی سٹیٹمنٹ چلی ان کو کوئی impact نہیں ہوتا so if our single dml statement fails during execution only their statement these rollback the oracle server implements an implicit point all other changes are retained the user should terminate transactions explicitly by executing a commit or rollback statement read consistency read consistency کا کمیٹسی سے کیا مراد ہے جب تک data کامیٹسی نہیں آتا انکمیٹسی کو نا دکھایا جائیں i.e. that is not read consistency ٹھیک ہے میں اگر data change کر رہا ہوں جب تک وہ change permanent نہ کر دوں وہ change دوسروں کو نہیں نظر آنی چھلی ایسے ہی ہوتا ہے اور اکلمیں میں data change کرتا ہوں وہ Rose lock ہو جاتی ہیں ان کا پرانہ image کسی جگہ پڑھا ہوتا ہے کوئی اور user اگر وہی data دیکھنا چاہتا ہے تو سپرانہ data دکھا جاتا ہے نہ کہ جو میں نے اپ ڈیٹ کیا میں جب کمیٹ کروں گا تو وہ دوسروں کو دکھا جائے گا this is read consistency read consistency guarantees are consistent review of the data at all times changes made by one user do not conflict with the changes made by another user read consistency ensures that on the same data readers do not wait for writers writers do not wait for readers and writers wait for writers readers جو ہیں وہ wait نہیں کرتے writers کا means کہ اگر کوئی ڈیٹ کر رہا ہے تو اپ ڈیٹ کرنے والا کسی read کرنے والا کو block نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا میں نے ایک ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا ایک رو اپ ڈیٹ کی وہ دوسرا کوئی اور user view کرنا جا رہا ہے تو وہ view کر سکتا ہے لیکن اس کو پرانا ڈیٹا دکھائے گا وہ waiting state میں نہیں جائے گا read کرنے والا ٹھیک ہے نا تو readers wait نہیں کرتے writers کا ایسی طریقے سے writers wait نہیں کرتے readers کا ایک user نے ایک ڈیٹا select کیا ہوئے کیونکہ select کے case میں کوئی lock نہیں لگتا میں وہ ہی رو اپ ڈیٹ کرنے کی کوشش کرتا میں اپ ڈیٹ کرنے والا ہوں جس نے select check میں چاہے وہ reader ہے تو writer reader کا wait نہیں کرتا اسی طریقے سے writer wait for writer میں نے ایک ڈیٹا اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے وہ ہی ڈیٹا کوئی دوسرا user update نہیں کر سکتا یہ delete نہیں کرتا کیونکہ وہ بھی writer اور میں بھی writer جب آپ کرتے ہیں deletion کرتے ہیں انسشن کرتے ہیں اپ ڈیٹیشن کرتے ہیں وہ writer سے ٹھیک ہے اگر آپ writer ہیں اور آپ نے ایک particular rows کو کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ rows آپ کے لئے reserve ہو جائیں گے باگے سارے users کو wait کرنا پڑے ایک وقت میں ایک particular row کے اوپر ایک بندہ کام کر سکتا ہے تو read consistency کیا کیسے implement ہوگی Oracle کیا کرتا ہے آپ کا data normally data blocks میں store ہوتا ہے جب ایک row آپ update کر دیتے ہیں اس row کو اٹھا کے copy کر کے ایک اور جگہ رکھ لیا جاتا ہے پرانائیں میلے اس کا ایک user نے یہ دیکھیں اس user نے ایک particular employer اس کی salary update کی یہ let's say row update ہو رہی ہے اس row کو اپ ڈیٹ کرنے سے پہلے copy کرے گا پرانائیں میلے کسی جگہ رکھے گا اس کو undo کہتے ہیں پرانائیں میلے کسی جگہ رکھ دے گا اور یہ row update ہو جائے گی اب اس نے commit نہیں کیا دوسرا ایک اور user آیا ایک اور session میں اس نے سارا data select کیا وہ data جو ابھی update نہیں ہو رہا وہ تو normal طریقے سے آئے گا ایسا data row جو update ہو رہی ہے وہ اس کو undo میں سے لے کے دکھائے گا data اس کو نظر سارا آئے گا user b کو لیکن وہ جو particular row update ہو رہی ہے وہ پرانائیں میجے اس کو دکھائے جائے گا نہ کہ جو current update ہو رہی ہے ہاں جب تک وہ user a commit نہ کر لیں user a commit نہ کر لیں اچھا اب let's see جیسے اس نے کیا select employee id salaries commission pc job id from employees job id goes to this for update اگر آپ select کی statement میں for update لگا دیں تو وہ select کے case میں دیکھیں آپ کوئی lock نہیں لگتا یعنی آپ کو بتایا تھا lock کب لگتا ہے جب آپ update یا delete کرتے ہیں اس case میں وہ rows جو آپ modify کر رہے ہیں وہ lock ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ select کی statement جائیں اس کے case میں lock نہیں لگتا لیکن for update link دیں select کے بعد اسے select کی statement میں تو وہ rows جو آپ نے select کر دیں وہ lock بھی ہو جائیں select میں بھی lock ہو جائیں let's see میں کرتا ہوں select salary from copy underscore میں select کیا ہے ایک اور session میں جاتا ہوں لگ ب Carol ước بتاتا ہوں نیٹ سی اسی یوزر نے اس کو میرے رول بیٹر لکھ ریس کرنے تو سی اسی یوزر نے نیٹا سیڈگو جیسے سیلیکٹ کیا دوسرا یوزر اپ ڈیٹ کرنا چاہتا ہے اسے پہلے نے سیلیکٹ کیا دوسرا اپ ڈیٹ کر رہا ہے اسے کوئی کنفلکٹ نہیں ہے کیونکہ سیلیکٹ کے کیس میں کوئی لک نہیں لگتا میں اس کو رول پہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ لک سے ریلیز ہو جائیں ہمیں دوبارہ سے سیلیکٹ کرتا ہوں اب اسے سیلیکٹ کیا ہے میں اپ ڈیٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ویٹنگ سٹیٹ میں چلانے گا یہ اب اسی دیکھے سے ویٹنگ سٹیٹ میں رہے گا جب تک کہ وہ پہلا والا سیشن ہے وہ کمیٹ یا رول بیک نہیں کرے گا میں اس کو کرتا ہوں کمیٹ حالکہ اسے کو چینجیز نہیں کی یہاں پہ دیکھیں وہ سٹیٹمنٹ ایک دیکھے گئی ہوگی تو جو یوزر دوسرا یوزر آتا ہے وہ ویٹنگ سٹیٹ میں چلا جاتا ہے ٹھیک ہے فور اپ ڈیٹ کا پرپس یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک پرٹیکلر میں آپریشن پر فارم کرنے جا رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں سیلی ویو کرنے کے بعد جب تک کہ وہ میں چینج کر کے اپنی چینج سیب نہ کرنا ہوں اپ ڈیٹ سے چینج ہے اپ ڈیٹ میں تو فور اپ ڈیٹ کرے گا کچھ بھی نہیں وہ صرف اس کو لاک کرنے کے لئے اپ ڈیٹ اور ڈیٹ کے لئے اپ ڈیٹ کٹ کہوں نے اپ ڈیٹ کے لئے اس کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں پہ اگر اسی طرح میں اسی طرح میں وہ آپ کا کام کیاستے کے لئے ابék aisle shirts کو اپ ڈیٹ کرنے کا کام بھی غیر کرنا ہوں بعدًا اس مج fairness اسقدور کو اپ ڈیٹ کرنے کی باری کافی دیر میں آئے گی تو آپ جاتے ہیں کہ اتنی دیر نیرے کا ل contextsを ڈیٹ کر رہا ہو آپ چاہتے ہیں کہ ایک پرٹیکلر ڈیٹا ہے وہ جب تا کہ میں سیلٹ کرنے کے بعد اس پر میں نے پور لسٹ آف آپریشنز میں نے اس کے پر فارم کرنے جاتا کہ وہ کرنا لو ہو سکتا کہ وہ رو جو نا وہ لاغ رہے نہیں دیکھیں آپ سیلٹ کے کیس میں ہم کہتے ہیں پہلے آپ نے سیلٹ کیا ہے وہ اپ ڈیٹ تو جاگے کچھ دسوان نمبر پہ اپ ڈیٹ کی سیلٹ میں چلے گی پہلے سیلٹ ہے اس کے بعد آپ نے کچھ چیکس پر فارم کرنا ہے پھر اپ ڈیٹ کرنا ہے آپ جب اپ ڈیٹ کرنے جائیں اس وقت ہو سکتا ہے کوئی اور اپ ڈیٹ کر رہا ہو اس کو وہ لاغ ہوگی ہو پھر آپ کو بیٹ کرنا پڑے گا آپ چاہتے ہیں پہلے سیلٹ کرنے جیسے سیلٹ ہو جائے وہ لاغ بھی ہو جائے ساتھی لاغ ہو جائے پھر اس کے بعد آپ جتنی دیر میں مرضی آپ اپنے اپ ڈیٹ پر فارم کریں تو لاغ ریلیز ہوگا کمیٹیا رول بیک کریں گے تو لاغ ریلیز ہوگا اس کو ویو کر سکتا ہے اب ڈیٹ ہی اپ ڈیٹ نہیں کر سکتا ہے لاغ کے کیس میں آپ مرضی کریں گے